اسلام علیکم ویو بلس اسیز می بوشتان یو آر واشنگ مائی یوٹیوب چینل کشمیری لائف سٹائل آج میں کچن میں آگئی ہوں اور یہاں بھی کوکنگ کرنے لگئی ہوں ساتھ میں سوچے چلاؤ اپنا ولاغ سٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے کچن کا ولاغ میں نہیں اپلوڈ کر سکی اور میں باہر سے ہی بنا رہی تھی شاپنگ کے ولاغ تو آج میں کچن میں کھڑی ہوں تو مجھے حیال آئے کہ میں یہاں سے ولاغ سٹارٹ کرتی ہوں اگر باہر ہم گئے تو وہاں سے بھی میں سٹارٹ کر لوں گی وہ بھی آئٹ کر لوں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی مٹر پلاو تو میں نے سوچا یہاں پہ میں اپنا ولاغ ساتھ سٹارٹ کرنی ہوں اور آپ لوگ اسے باتیں بھی کرتی ہوں اور آئل ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے فلیم تھوڑی ہائی کر لیتی ہوں کیوں کہ میں نے پیاز ایڈ کر لیا اور جوانا ابھی اتنا زیادہ آئل گرم نہیں ہے اور فروزن مٹر لیے ہیں پہلے میرا دل تھا کہ چنے والے بنائے لیکن پھر میں نے مٹر والے بنا رہی ہوں مٹر والے کا سوچ لیا میں سوچ رہی ہوں کہ اس میں آلو بھی شامل کر لوں یا نہیں کر لوں کیا کہتے ہیں آلو شامل کر لینے چاہیے بہت کامی مٹر والے اور ویجیٹیبلز والے چاول بنتے ہیں مٹر والے کے ساتھ میں مٹر والے بھی ایڈ کر لیں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اور ابھی بنانے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے بڑھ رہے ہیں کچھ سیدہ ہے بھی نہیں ہے سیمپل سے بنا رہی ہوں یہاں میں نے سوچا جب تک چاولو کدام اترتا ہے پندرہ منٹ میں اندر 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 کیابنٹ کی تھوڑا سی صفائی کا لیتے ہیں اس کو حالی کرنا ہے حالی کر کے اس میں انسیکٹ کلیٹ اور اس کو سپریہ کرنے کے بعد اس کو ایک دو دن تک بند رکھنا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی کیڑیاں سی اندر بند رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے سو جائے اس کو صاف کرتے ہیں ویسے بھی اس کے اندر کافی میں سو گیا ہے اور اس میں سے آدھے کپس جو ہے وہ میں نے نکال دی چائے والے ہوتے ہیں اور کافی والے وہ اب گرمیاں آگئے تو میں نے نکال دیئے تھے تو یہ میں نے رکھے ہیں درنک سموک صرف آنلی اور اس کو نکال کے ابھی تھوڑی صفائی کریں گے اور ابھی میں دکھاتا ہوں یہ میری فینڈ نے گفت کیا تھا ورڈے پہ اور یہ ٹوٹ گیا وہ جلدی ٹوٹ گیا اس کے علاوہ یہ کچھ بیکنگ کا سامان میں نے رکھا ہوا تھا یہ بھی نکال کے چک کرتے ہیں ان کی دیٹس ہوگا رہا اور پھر ان کو دوبارہ سے سیٹ کر کے رکھتے ہیں اور جو اس میں عجیب و غریب چیزہ پڑی ہے مطلب جو رہی نہیں ہوگی وہ بھلے نکال کے پھینگنی ہے اور تک تک ہم نے تھوڑی کو دس کے صفائی کر لینی ہے یہ پھر اپنے دل میں ہماری چاہر بھی ریڈی ہو جائے گے اور تھوڑا سب لوگ تو بنا رہ گئی سامان میں اور صرف ایک ہی کیبنٹ حالی کر رہی ہوں اور اس میں سے اتنا کچھ نکر رہا ہے اتنا کچھ نکر رہا اور باقی جو کیبنٹ سے ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو کتنے زیادہ ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ سارا صرف ایک کیبنٹ سے نکل رہا ہے اور باقی دیکھیں اتنے سارے کیبنٹ سے ان میں سے کتنا نکلے گا اور سارا باہر گند ہی گند ہو جاتا ہے اتنی زیادہ باہر مطلب چیزیں ہی چیزیں بکھر جاتے ہیں جب سارے حالی کر رہا تو اس لئے میں سوڑی ہوں کہ ون بائی ون کرو وہ زیادہ بہتر ہے ایک صاف کر لو پھر دوسرا کر لو یہاں سے کچھ چھانٹی کریں گے ہم کپس اور پھر اس میں تھوڑے تھوڑے رکھیں گے باقی سارے نکال دیں گے یہ ایک چائے والا کپ میں نے یہاں پہ رکھا ہے یہ چھوٹا سا کپ ہے اس لئے میں نے رکھ دیا گئے گنوے میں چلو کبھی چائے پینی ہے تو اس میں ڈال کے بھی لیں گے اور اس کے ساتھ یہ سارے مقس نکال کے ایک سائیڈ پہ کرنے اور باقی سارے جوانا اندر دیکھیں کیا نکلا ہے اندر سے چھوٹی چھوٹی سی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے اس چلا سے اندر پتہ نہیں کہاں سے گھرساتی ہے اس کو سپریے کرنے کے بعد دو دن بند رکھوں گی میں اس کو پھر وہ اندر سارے جرمز وغیرہ ہوئے تو ہتم ہو جائے باقی کچھ جوانا فریج میں رکھنے والا یہ کسی اور کے ابنیٹ میں رکھ دوں گی اور یہ تو ہینڈ بیٹر ہے میرا اس کو میں اب یوز نہیں کرتی اور اس کا کچھ علاج کرتے ہیں یہ میں نے اب بیکنگ کم کر دی ہے بلکل ہی کم کر دی ہے بیکنگ کرنی تو اس وجہ سے میرا بلکل نیوز ہوتا چلے جی اب آگے چلتے ہیں اور ابھی میں بتاتی ہوں دس سے پندہ منٹ بعد ابھی ہوگی ٹائم میرے حیال سے تو ہم کھولتے ہیں اپنا چاول قدم یہ دیکھئے مٹر چاول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ میں بنائیں گے رائتا یا ساتھ میں ہوگی جٹنی تو بہت مزا آئے گئے دیکھیں بہت ہی یمی یمی سے بنے چلے جی آپ نے بلکل دیکھا تو انجوئی کیا تو کومنٹس اور لائک ضرور کرنا سبسکرائب کرنا آگے بھی فاورڈ کر دینا اور ہم ڈالتے ہیں جاوز کیونکہ بھوک لگ رہی ہے ابھی تقریباً گیارہ بارہ ایک ہو گیا ہوگا ابھی ٹائم دیکھ کیوں کیا ٹائم ہوا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ملتے ہیں اگر بلکل میں تب تک لی دیجئے گا اجازت وہ ہمیں یاد دکھیے گا اللہ حفیظ اللہ نگمان فی امان اللہ موسیقی